بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک جانب تو ظاہری بات ہے کہ پورے خطے میں پوری دنیا میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا چرچہ ہے لیکن پاکستان کے اندر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں بھی ایک جنگ جاری ہے یہ جنگ ہے آئین کی بالا دستی کی جنگ اور اس سوالے سے بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں امران خان اور پاکستان تحریک انصاف مومنٹم گین کرتے جا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف والوں نے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کی ڈیمنسٹریشن بھی دے دی ہے کوہارڈ جلسے میں پی ٹی آئی والوں نے اپنے جھنڈے گاڑے ہیں ریکارڈ توڑے ہیں اور اب پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب تخت لاہور کو اور اس کی بنیادوں کو ہلانے کا فیصلہ کر لیا ہے پنجاب میں جلسوں کے حوالے سے بہت بڑی خبر اور وہ خبر جس کا پورے پاکستان کو انتظار تھا وہ آ چکی ہے اڈیالا جیل میں بیٹھے امران خان نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور پنجاب میں جلسوں کے حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں دینے پڑ گئے ہیں اور ایک اور بڑی اہم خبر ہے سانیہ بہاول نگر جو ہے اس میں کچھ لوگوں کے خلاف کرروائی اس حوالے سے آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے لیکن یہ کرروائی کس کے خلاف ہوئی ہے بالاخر اور قوم سننا بھی چاہتی ہے قوم کو انٹرسٹ بھی ہے لوگوں کو اس معاملے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو معاملات ہیں انفوچنیٹ ہے لیکن یہ کرروائی جو ہوئی ہے یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ کس طرح کی کارروائی ہوئی ہے اور کس طرح سے ہوئی ہے خبریں زیادہ ہیں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت کے عامل ہیں کیونکہ ہمارے چانلز کو لگتا ریپورٹ کیا جاتا ہے اس اثر کو زائل کرنے میں آپ کے لائکس اور کومنٹس ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے کچھ انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس ہیں اور یہ ڈیویلپمنٹس مس کرنے والی نہیں ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاشی تعاون کو فروغ دینے کے لیے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فورن منسٹر جو ہیں شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ کی زیر قیادت سعودی عرب کا عالی سطح کا وفد بروز سنوار 15 اپریل پاکستان پہنچ رہا ہے سعودی عرب کے وقت میں سعودی وزیر برائے پانی اور زرات بھی موجود ہوں گے وزیر سنت نائب وزیر سرمایہ کاری سعودی خصوصی کمیٹی کے سربراہ اور وزارت طبانائی اور سعودی فنڈ برائے عمومی سرمایہ کاری کے سینئر حکام جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اب اس دورے کو شہباز شریف کے دورے سعودی عرب کے بعد جو ان دونوں کے درمیان محمد بن سلمان اور شہباز شریف کے درمیان معاملات چلے اور جو کچھ بھی ہوا اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے لیکن اگر وزیر خارجہ آ رہے ہیں جو کہ فورن افیرز اور انٹرنیشنل پولٹیکس کو دیکھتے ہیں تو جو انٹرنیشنل ایک کرائیسز چل رہا ہے اس کرائیسز کے کانٹیکسٹ میں بھی اس چیز کو ہم اگنور جو ہے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ قابل غور اور قابل فکر بات ہے اور اس نکتے کو آپ نے سمجھنا ہے کیونکہ اسے آپ نے اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے اچھا اس کے ساتھ ہی ساتھ آٹھ اپریل دوہزار چوبیس کی ایک اور خبر بھی ہے اب پتہ نہیں اب یہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے یا نہیں یا پھر ہماری گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ نہیں لیکن یہ ہے جی آٹھ اپریل کی اب سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے کی سنوار کی خبر ایران اور پاکستان کے درمیان جنوری میں شروع ہونے والے تنازع اور تناؤ کی صورتحال کیا بلاخر خاتمہ ہو گیا اور اگلے ہفتے ایرانی صدر پاکستان کا دورہ کریں گے ایرانی صدر بائیس اپریل کی سپہر تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے دورہ پاکستان کے دوران ایرانی صدر ابراہیم رائیسی صدر مملکت عاصف علی زرداری وزیراعظم شہباز شریف سمیت سیاسی اور عسکری حکام سے ملاقاتیں کریں گے ایرانی صدر کی آمد سے قبل گزشتہ ہفتے ایک عالی سطح ایرانی وفت نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستانی حکام سے مختلف شعبوں میں تعاون پاڑا آنے کے بارے میں بات چیت کی اور اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک تنازع ہوا لیکن وہ حل ہو گیا تھا تو انٹرنیشنل پولٹیکس آپ کے سامنے ہیں وی ار ایٹ دی ورڈ آف ورلڈ بار اور یہ دونوں خبریں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو چیزیں مزید کلیر ہو جانی چاہیے کہ سعودی عرب کا دورہ اور یہ سب اور آبیسلی ملیہ لودی صاحبہ جو ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ اس سب کیوں پر جاری کی ہے اور بڑی کلیر اور دو ٹوک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان برائے راست جنگ ہوتی ہے تو پاکستان ڈائریکٹلی بھی اس کے اندر امپیکٹ ہوگا پاکستان کے پاس یہ افورڈ ہم کر ہی نہیں سکتے کہ ہم اس معاملے کے اندر نیوٹرل رہے اور اگر ہم نیوٹرل بھی رہے تو جو کہ ہماری سٹیٹمنٹ اسی طرح کی ہے کہ بس دونوں سائنڈز سبر کا مظاہرہ کریں تحمل کا مظاہرہ کریں ہم نیوٹرل رہے بھی تو بھی اس کے اثرات سے بچنا ناممکن ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے یہ نکتہ بھی آپ نے ذہن مشین رکھنا ہے اب ذرا آجاتے ہیں ناظرین اکرام اہم ترین اپڈیٹس کے اوپر اور جو اس وقت پولٹیکل ہپنننگز ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے جوائنٹ اپوزیشن نے آپ کو پتا ہے کہ جو جلسہ کیا اور اس جلسے کے اندر جس طرح کے ویجولز ہم نے دیکھے جس طرح کی چیزیں تھیں پوری اپوزیشن اکٹھی ہوئی اور پاکستان کی جو مقدرہ ہے پاکستان کی جو طاقتور حلقیں ہیں انہیں بھی ایک بہت زیادہ ٹاف ٹائم ملا لیکن اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف عوام کے اندر نکلنا شروع بھی ہو چکی ہے اور مومنٹم بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اب میں نے آپ کو کوہاٹ جلسہ جو ہے اس کے مناظر دکھانے ہیں کوہاٹ کے اندر یوں لگ رہا ہے اور یہ نیشنل لیول لیڈرشپ نہیں ہے اور شیرف ذل مروت نے بھی کوہاٹ کے جلسے سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کی قیادت میں ایک بڑا سمندر ہیں ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی ندیاں اور یہ دریاں یہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کبھی نہیں روک سکتے بڑے بھائی سے مراد شہباز شریف کے بڑے بھائی نواز شریف نہیں ہیں بڑے بھائی سے مراد وہی ہے جو شیرف ذل مروت کا مطلب ہے اور آپ ذرا یہ اس کوہاٹ کے عوام کے جمع غفیر عوام کے سمندر کی ویڈیو بھی دیکھیں یہ چھوٹا سا کلپ ہے اور شیرف ذل مروت نے جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو بھی آپ نے سننی ہے آپ ذرا یہ سنیں جی تو ناظرین اکرم آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اچھا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانوما ہیں اور ایمن نے شہریار آفری دی انہوں نے پی کے نائنٹی ون کے نامزد امیدوار ڈاؤچاہ افریدی کی انتخابی مہم کے سلسلے میں ایک عظیم الشان جلسہ منتخب کیا اور اس کے اندر جو خطاب ہے ان کا یہ منظر بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے کیونکہ اب زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں سنی تحاد کاؤنسل کی ٹکٹس پہ مجورٹی پی ٹی آئی کی کینڈیڈٹس انتخابی نشان گھوڑے پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں اگر یہ سیٹیں جیت جاتے ہیں تو پھر سنی تحاد کاؤنسل پارلیمانی پارٹی بن جائے گی پھر بہت سی جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی عبور ہو جائیں گی آپ شہریار آفری دی کا یہ کلپ دیکھیں یہ نہیں کھلے گا ہاتھی پر اور لیراتے رہو تاکہ پتہ چلے کہ کرک زرکوٹ کے خدک آج جوش اور تلاتم تلاتم سے باردو جنبا کرنا کریں تلوہ کے ہاتھ خان نے آپ کیلئے وہ ہتھی کی عدادی کے کی تھی جہاں عوار جو کمرانی ہو جہاں اندیر خاندانہ اور ونیر داخلہ لگانے کا اختیار بھی حمید عظم کے پاس ہو خاند نے وہ پاکستان بے کہتا جو پاکستان آزاد افغان پانسی بنا سکے خاند جیل سے یہ پیغام دیتا ہے کہ کیوں کہ آپ نے ستہ لاکھ افغانوں کو ملک پتر کرنے کا فیصلہ کیا آخر کیوں خود اپنے لیے پاجوا صاحب بیل جیم میں جمیرہ اور جمیرہ اور سنیر داخلہ اور واپن آپ نے شہریار افریدی کا یہ کلپ بھی دیکھا اس کے ساتھ ہی ساتھ حماد عظر جو ہیں وہ بھی پنجاب واپس آگئے ہیں اور پنجاب میں حماد عظر کی جو انٹری ہے گیارہ ماہ بعد اپنے گھر پہنچے اور کارپنوں نے لاہور میں پنجاب میں حماد عظر کا شاندار اور پرتفاق استقبال کیا یہ سب کچھ اکٹھا کڑیوں سے کڑیاں ملائیے گا اس سب کو ایکوئیشن میں ڈالیے گا پھر آپ کو سمجھ لگے گا کہ اس وقت ملک میں ہونے کیا جار ہے آپ ذرا حماد عظر والا یہ کلپ بھی دیکھیں جیت و ناظرین اکرم آپ نے یہ سارے کلپس ملائیزہ فرمالی ہے اور پنجاب میں اب جلسوں کے حوالے سے ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بہترین نام ڈالے گئے ہیں ریحانہ امتیاز ڈارسائیبہ کا نام ڈالا گیا ہے مہربانو قریشی زرتاج گل سبابیہ طائر حافظ حامد رضا شیخ وقاس اکرم ملک آمد ڈوگر زین قریشی احمد چٹھا ملک احمد خان میاں اسلام اقبال اور اعجاز منحاس یہ اب پنجاب کے اندر جلسوں کے لیے جو سٹراتیجی ہے ڈیٹس ہے وہ بنائیں گے یعنی پنجاب کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف اپنی موبیلائزیشن جو ہے اسے اب ایک نیکسٹ لیول پر لے جانے کا فیصلہ پی ٹی آئی کم از کم یہ کر چکی ہے اب یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور اب مکمل طور پر لوگ جو ہیں آپ دیکھیں آسمان شرازی صاحبہ ناقد ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے بیانیے کو ٹو بھی کر لیتی ہوتی ہیں کبھی کبھی سب بھی اس وقت پاکستان میں یہ کوئی تنقید کے پیرائے میں نہیں کہہ رہا لیکن انہوں نے جیو پہ بیٹھ کے کہا کہ عمران خان کے کیسز میں عدالتوں پر ایک دباؤ کا ماحول بن چکا ہے عمران خان اگر زمانت دیتے ہیں کہ وہ سیاسی عدم اس تحکام کا حصہ نہیں بنتے تو ان کی مقتدرہ کے ساتھ بھی بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان گرنٹی دے دیں کہ وہ سیاسی عدم اس تحکام نہیں لائیں گے اور انہیں یہ لگتا ہے کہ احتجاج سے سیاسی عدم اس تحکام آتا ہے مقتدرہ کو تو مقتدرہ بھی ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے تیار ہو جائے گی عدالتوں پر پہ پہلے پریشر بن گیا عوام کا مقتدرہ پر بھی ہوگا چیزوں کو سمجھئے گا کس طرف جا رہی ہیں اچھا اینڈ پہ ایک جلدی یلدی خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سانیہ بہاولنگر جو ہے اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ کیا صورتحال بنی کس طرح کے حالات بنے اور سانیہ بہاولنگر میں یہ کہا جا رہا ہے معمولی واقعہ تھا دونوں اداروں کے درمیان جن لوگوں نے درارڈ ڈالنے کی سوشل میڈیا پر کوشش کی انہیں بھی ایڈنٹیفائی کر لیا ان کے خلاف کا روائی کی جائے گی ایک صاحب ہے مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا ٹویٹر پہ میں نے پوسٹ دیکھی انہوں نے ازرائی تفنن یہ کہا کہ میں آپ کو پہلی لتیجہ بتا دیتا ہوں کہ دونوں سائٹس کو بریوز ذمہ قرار دے کے پی ٹی آئی کو اس کا قصور وارد تہرا دیا جائے گا کہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا تو اس طرف بھی باتیں جا رہی ہیں لیکن اب اس سب کے اندر ایک طرف تو جی آئی ٹی بنی آئی سپی آر کی سٹیٹمنٹ بھی آئی سب کچھ ہوا جی آئی ٹی کے خدوخال بھی ہمارے سامنے ہیں لیکن سانے بہابل لگر کے والے سے استیفہ دینے اور واقعے کے خلاف آواز اٹھانے والے اہلکاروں کے خلاف ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تعدیبی کارروائی شروع کر دی گئی ہے یعنی کہ ان کے خلاف محکمانہ کارروائی جو ہوتی ہے اس کا بازابتہ آغاز ان اہلکاروں کے خلاف جنہوں نے استیفہ دیا یا سوشل میڈیا پر بیان دیا اور اس کے اوپر احتجاج کیا مطلب مارنا تو ہے لیکن رونے نہیں دینا اور جو روئے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی اپنا بہت خیال رکھے اللہ نگمان پاکستان زندہ بات